تو دوستو آج 28 جولائی 2020 منگلوار کا دن ہو چکا ہے تو آئیے فٹا فٹ سے بات کر لیتے ہیں آج کے تازہ خبروں کی اور آج کے بڑے خبروں کی دوستو آج کی بڑی خبروں میں پی ایم موڈی کی طرف سے ایک بڑی خبر آئی ہے آپ کو بتا دیں پی ایم موڈی نے بیتے روز ویڈیو کالنگ کے ذریعے دیش کے لیے کچھ باتیں بتائی ہیں تو پی ایم موڈی نے ویڈیو کالنگ کے ذریعے پورے دیش کو کیا کیا باتیں کہیں ہیں کیا اعلان کیے ہیں ہم آپ کو اس کے بارے میں ابھی تھوڑی دیر میں بتائیں گے اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں آج کی بڑی خبروں میں سرکار کے طرف سے ایک اور بڑی خبر آئی ہے تازہ ریپورٹ کے مطابق سرکار نے اور 47 ایپ کو بین کر دیا ہے جو کہ چائنہ کے تھے وہ کون سے ایپ تھے ابھی ہم آپ کو اس کے بارے میں بھی بتائیں گے اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ آنے والے دنوں میں چائنہ کے اور دو سو سے زیادہ ایپ بین ہونے والے ہیں ساتھ میں پب جی کا نام بھی ہے تو ابھی ہم آپ کو اس خبر کے بھی پوری ریپورٹ بتائیں گے اس کے علاوہ رام مندر کو لے کر بھی ایک بڑی خبر آئی ہے دوستو اس کے علاوہ آج کی بڑی خبروں میں سرکار کے طرف سے ایک اور بڑی خبر آئی ہے جس کے تحر سرکار نے ایک پورٹل کی لانچنگ کی ہے یعنی کہ ایک ویب سیٹ لانچ کی ہے جس کے ذریعے جن لوگوں کے پاس کام نہیں ہیں ان کو کام دیا جائے گا تو ابھی ہم آپ کو اس کے بارے میں بھی بتائیں گے تو دوستو آج ہم آپ کو اپنے اس ویڈیو میں انہی سم مہتپون خبروں کے بارے میں بتانے والے ہیں تو ویڈیو کو بینہ بھگائے دھیان سے آخر تک دیکھیں تاکہ کوئی بھی جانکاری مسنا ہو ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے بس آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں کیونکہ آپ کا لائک شیئر کرنا ہی ہماری محنت کفل ہوتا ہے تو آئیے بینہ دیر کیے چلتے ہیں سیدھے آج کی پہلی بڑی خبر کے طرف اور آج کی پہلی بڑی خبر میں سب سے پہلے آپ کے لئے پیش ہے چینی بیماری کا بلکل تازہ اپ ڈیٹ پوری دنیا بھر سے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پر ورلڈ میٹر کے مطابق پوری دنیا بھر میں چینی بیماری کے ٹوٹل مریضوں کی سنکھیہ ایک کروڑ پینسٹھ لاکھ تینتیس ہزار ایک سو بتیس ہو گئی ہے آپ کو بتا دیں ان ٹوٹل مریضوں میں سے اب تک چھ لاکھ چوون ہزار پچیس لوگوں کی جان جا چکی ہے اس کے علاوہ جو ٹوٹل مریض ہیں تو ان میں سے اب تک ایک کروڑ ایک لاکھ سترہ ہزار پانسو دو لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں پوری دنیا بھر میں تو دوستو یہ تو تازہ اپ ڈیٹ تھا پوری دنیا بھر کا لیکن آئیے اب ایک نظر ڈالتے ہیں اپنے بھارت کے آکڑوں پر جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پی ٹی ایر نیوز ڈاٹ کوم کے طرف سے چینی بیماری کا بلکل تازہ اپ ڈیٹ آپ کی سکرین پر ہے بلکل تازہ جانکاری کے مطابق بیتے روز لگ بھک چوبیس گھنٹے میں ایک بار پھر سے چھالیس ہزار سے زیادہ نئے ماملے سامنے آئے ہیں چینی بیماری کے اور ان نئے ماملوں کے آنے کے بعد اب ہمارے بھارت میں چینی بیماری سے زیادہ لوگوں کی جان گئی ہے اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ بیتے روز لگ بھک چوبیس گھنٹے میں باتیس ہزار سے زیادہ لوگ ٹھیک بھی ہوئے ہیں ٹھیک ہونے والوں کی سنکھیا اب ہمارے بھارت میں نو لاکھ اکیابن ہزار چھے سو پینسٹھ ہو گئی ہے اس کے علاوہ اب جو لوگ بچے ہیں جن کا ابھی بھی علاج چل رہا ہے تو اب ان کی سنکھیا ہمارے بھارت میں چار لاکھ چھانوے ہزار چھے سو بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو سب سے پہلے ان شہروں کے لوگوں کو دی جائے گی چینی بیماری کی ویکسین یعنی کے دوہ دوستو کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اگر چینی بیماری کی دوہ بن جائے گی ویکسین بن جائے گی تو بھارت میں سب سے پہلے کس شہر کے لوگوں کو یہ چینی بیماری کی دوہ دی جائے گی تو دوستو اس کا ایک جواب آ چکا ہے آپ کو بتا دے اوکسورڈ یونیورسٹی میں چینی بیماری کی ویکسین تیار کر لی گئی ہے اور اس کا جو ٹرائل کیا گیا تو وہ بھی کافی اچھا ثابت ہوا ہے لیکن یہ ویکسین دوسرے دیش کی ہے حالانکہ دوسرے دیش کی ہوتے ہوئے اس کا اتبادن ہمارے دیش میں ہوگا ہمارے دیش کی ایک فارما کمپنی ہے جو کہ اس کا اتبادن کرے گی یعنی اس کا عوشکار ایک طریقے سے دوسرے دیش میں ہوا ہے لیکن اس کو بنانے کا کام ہمارے بھارت میں ہوگا تازہ ملی جانکاری کے مطابق اسی دوا کا استعمال آنے والے دنوں میں سب سے پہلے پونے اور ممبئی میں رہنے والے لوگوں پر کیا جائے گا یعنی اس دو شہر کے نام آئے ہیں جہاں پر چینی بیماری کی ویکسین کا دوا کا استعمال سب سے پہلے کیا جائے گا بات کریں گے آج کے ادلے بڑے خبر کی تو چین پر ایک اور ڈیجیٹل سٹرائک بھارت سرکار نے 47 ایپ پر پھر لگایا بین جی ہاں 69 چینیز ایپ پر پرتیبند لگانے کے بعد بھارت سرکار نے چین پر ایک اور ڈیجیٹل سٹرائک کرتے ہوئے 47 ایپ کو پھر سے بین کر دیا ہے ستروں سے ملی جانکاری کے مطابق سبھی 47 ایپ پہلے بین ہوئے 69 ایپ کے کلون تھے یا لائٹ ورزن تھے مثال کے طور پر اس میں نام آیا ہے ٹک ٹوک لائٹ کا ہیلو لائٹ کا شیرٹ لائٹ کا ان سبھی ایپ کو بین کیا گیا ہے مزے کی بات یہ ہے کہ سرکار کے طرف سے ایک اور بڑی خبر آئی ہے تازہ ملی جانکاری کے مطابق سرکار جلد ہی چائنہ کے اور 275 ایپ کو بین کر سکتی ہے آپ کو بتا دیں اس میں بہت بڑی بڑی گیم کا اور ایپ کا نام ہے تازہ جانکاری کے مطابق کچھ ایپ کے نام سامنے آئے ہیں ہم آپ کو اس کے بارے میں بتا دیتے ہیں چائنہ کے جو 275 ایپ کو سرکار بین کر سکتی ہے ان میں پب جی گیم شامل ہے اس کے علاوہ جلی ایپ کیپ کٹ فیس یو اس کے علاوہ لوڈو ورڈ اس کے علاوہ پرفیکٹ کاؤپ اسی طریقے سے بہت بڑے بڑے ایپ شامل ہیں آپ کو بتا دیں اس میں الی ایکسپریس کا بھی نام ہے جو کہ چائنہ کی ایک بہت بڑی کمپنی ہے تو دوستو آنے والے دنوں میں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی چائنہ کے ایپ چلا رہے ہو اور وہ بین ہو جائے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو پی ایم موڈی نے کہا آج روزانہ ہو رہے ہیں چینی بیماری کے پانچ لاکھ ٹیسٹ لیکن دس لاکھ کا ہے لکش جی ہاں پردھان منطری نریندر موڈی نے ویڈیو کانفرینسنگ کے ذریعے یعنی کہ ایک ویڈیو کالنگ کے ذریعے نویڈا کولکتا اور ممبئی میں بنے چینی بیماری کے جانچ کے لیے اتیا دھونک لیب کا ادھگھاٹن کیا یعنی ہمارے دیش میں تین جگہ پر بڑے بڑے لیب بنائے گئے ہیں چینی بیماری کے لیے ایک نویڈا میں بنا ہے ایک کولکتا میں اور ایک ممبئی میں پی ایم موڈی نے ڈیجیٹل روپ سے اس کا ادھگھاٹن کیا یعنی کہ ویڈیو کالنگ کے ذریعے جسے آپ ویڈیو کانفرینسنگ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کو بتا دیں ابھی ہمارے دیش میں پی ایم موڈی کے مطابق روزانہ پانچ لاکھ چینی بیماری کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں لیکن آنے والے دنوں میں اس کا لکش رکھ دس لاکھ رکھا گیا ہے دوستو اگر آپ کو پتا نہیں ہے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ جتنا زیادہ چینی بیماری کا ٹیسٹ ہوگا اتنا زیادہ اس بیماری پر روک لگائی جا سکتی ہے کیونکہ ہمیں فٹا فٹ پتا چلتا جائے گا کہ یہ جو چینی بیماری ہے کہاں تک فیل گئی ہے دوستو اس کے علاوہ پی اے موڈی نے کہا کہ آج ہمارے دیش میں چینی بیماری سے مرنے والوں کی سنکھیا دنیا کے مقابلے میں کافی زیادہ کم ہیں جو کہ صحیح بات ہے ساتھی میں پی اے موڈی نے کہا کہ ہمارے دیش میں 11 لاکھ سے زیادہ چینی بیماری کے آئیسولیشن بیڈ ہیں یعنی کہ 11 لاکھ مریضوں کو علاج کے لیے رکھا جا سکتا ہے 1300 لیب کام کر رہے ہیں چینی بیماری کے لیے ہر روز ہمارے دیش میں 5 لاکھ سے زیادہ PPE کٹ بن رہے ہیں جسے ڈاکٹر وغیرہ پہنتے ہیں اور یہ پوری باڈی پر کپڑے کی طرف پہنی جاتی ہے آپ کو بتا دیں پہلے ہمارے دیش میں ماسک باہر سے آتے تھے لیکن ابھی 3 لاکھ سے زیادہ ماسک ہمارے بھارت میں بن رہے ہیں ایسا پی اے موڈی نے کہا اس کے علاوہ پی اے موڈی نے اور بھی باتوں کو جان پائیں گے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو رام مندر نرمان کے لیے ہر ہندو پریوار سے لیا جائے گا ایک روپے سے لے کر دس روپے کا دان ہو رہی ہے پوری تیاری جی ہاں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پانچ اگس دو ہزار بیس کو پی اے موڈی رام مندر کے شریلا نیاز کے لیے ایوڈیا جائیں گے آپ کو بتا دیں رام مندر کے بننے کا کام اب جو رو شور پر ہے آپ کو بتا دیں اسی بیچ ایک تازہ ریپورٹ آئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ رام مندر کو بنانے کے لیے ہر ہندو پریوار سے ایک روپے سے لے کر دس روپے تک کا دان لیا جائے گا بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو ایوڈیا میں پانچ سو سال بعد سجے گا رام دربار یاچک بن کر پہنچیں گے پی اے موڈی جی ہاں جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ پی اے موڈی پانچ اگس دو ہزار بیس کو ایوڈیا جائیں گے اور وہاں پر رام مندر کے لیے جو بھومی پوجن ہوگی اس میں شامل ہوں گے لیکن آپ کو بتا دیں رام مندر کو لے کر ایک اور بڑی خبر آئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایوڈیا میں رام کا دربار پانچ سو سال بعد سجے گا جو کہ اپنے آپ میں ایک بڑی بات ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو ماتر پندرہ منٹ میں فل چارج ہو جائے گی آپ کے سمارٹ فون کی بیٹری پروسیسر بنانے والی کمپنی کوالکوم نے بنایا ہے یہ فاسٹ چارجر جی ہاں امریکہ کی چپسٹ یعنی کہ پروسیسر نرماتا کمپنی کوالکوم نے کوئک چارجر 5 لانچ کر دیا ہے کوالکوم کوئک چارجر 5 کو لے کر دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ سمارٹ فون کی بیٹری کو مہج پانچ منٹ میں 0 فیزدی سے 50 فیزدی تک چارج کر دے گی اس کے علاوہ پوری بیٹری چارج ہونے میں ماتر پندرہ منٹ کا سمیہ لگے گا تازہ ملی جانکاری کے مطابق جلدی یہ کوئک چارجر کوالکوم کا مارکٹ میں آ جائے گا فیلحال یہ ٹیسٹنگ کے فیز میں ہے لیکن اس کو لانچ کر کے لوگوں کو بتا دیا گیا ہے آپ کو بتا دیں یہ 100 وات کا چارجر ہے دعویٰ کے مطابق ہم نے آپ کو اس کا وقت بتا ہی دیا کہ صرف 15 منٹ میں آپ کی سمارٹ فون کی بیٹری کو یہ فل کر دے گا بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو سرکار نے شروع کیا ویب پوٹل روزگار بازار کے مادھیم سے نوکری دینے لینے والوں کو ہوگا فائدہ جی ہاں ڈلی کے مکھے منتری اروند کیجریوال نے بیتے روز ڈیجٹل پریس کانفرنس میں چینی بیماری سے لڑائی میں راج جنے جو پردرشن کیا ہے ڈلی سرکار یعنی کے اروند کیجریوال نے کی آپ کو بتا دیں اسی کے ساتھ ڈلی سرکار نے جو لوگ بیروزگار ہو گئے ہیں جن کمپنیوں کے پاس ورکر نہیں ہے ان کو دھیان میں رکھتے ہوئے ایک پوٹل یعنی کے ویب سائٹ کی شروعات کی ہے اس ویب سائٹ کا لنک ہم آپ کو اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکپشن میں دیں گے آپ کو بتا دیں اس ویب سائٹ پر جانے کے بعد کوئی بھی کمپنی اپنا ریجسٹریشن خود کر سکتی ہے بلکل آسانی سے ورکر کو پانے کے لیے اس کے علاوہ جن لوگوں کے پاس نوکری نہیں ہے تو وہ لوگ بھی اپنا ریجسٹریشن کر سکتے ہیں نوکری پانے کے لیے اور یہ پلیٹفرم سرکار کے طرف سے مہیا کروایا گیا ہے تو اسی لیے بھروسے مند ہوگا اور کمپنی والوں کو ورکر ملیں گے امپلائی ملیں گے ٹی وی سے بھی پہلے جی ہاں انٹیٹینمنٹ سوپر ایپ جی فائیو نے جی فائیو کلپ شروع کیے جانے کی گھوشنا کی ہے یعنی کہ ایک پلان کی شروعات کی ہے جس میں آپ کو ایک سال کے لیے ماتر تین سو پینسٹھ روپے دینے ہوں گے مزے کی بات یہ ہے کہ اب آپ کو جی فائیو ایپ پر جو بھی شوز آتے ہیں وہ پہلے دکھایا جائے گا ٹیلی ویجن پر ٹیلی کاشٹ کرنے سے بھی پہلے جو کہ اپنے آپ میں ایک انوکھی بات ہے اس کے علاوہ صرف سال کے تین سو پینسٹھ روپے دینے کے بعد آپ ہزار سے زیادہ فلمیں دیکھ پائیں گے کیونکہ اس کے ساتھ آلٹ بالا جی بھی شامل ہے اس کے علاوہ آپ کو نبے سے زیادہ لائیو ٹی وی دیکھنے کو ملیں گے اور ان سبھی چیزوں کے لیے آپ کو ماتر تین سو پینسٹھ روپے دینے ہوں گے ادھک جانکاری کے لیے آپ جی فائیو ایپ کو ڈاؤنلوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو آج 28 جولائی 2020 کو یہ رہے گا پورے بھارت میں موسم کا حال موسم ویبھاگ نے جاری کیا ہے موسم کا پور ونومان جی ہاں موسم ویبھاگ کے انوصار اگلے 24 گھنٹے کے دوران اپ ہمالے پشن بنگال میں سکم میں پور وطر بھارت میں یہ کرناٹکہ میں اور کیرل میں بارش بڑھے گی آپ کو بتا دیں ان سبھی جگہوں پر پہلے سے بارش ہو رہی ہے تو ان میں اور بڑھوتری ہوگی اس کے علاوہ اتر پردیش میں اتراخنڈ میں ہیماچل پردیش میں جمہو کشمیر میں مزفر آباد میں گلگٹ بلٹستان میں جھارکنڈ میں اڑیسا میں تیلانگنا میں چھتیزگڑ میں مدی پردیش میں گجرات میں مہراشتر میں ہلکی سے مدیم بارش ہو سکتی ہے ساتھی میں آپ کو بتا دیں اس کے علاوہ دکشنی پوری ویراجستان میں ہریانہ کے بھی کچھ حصوں میں اس کے علاوہ پنجاب میں ڈلی میں تمیل نادو میں آنترک کرناٹکہ میں روائل سیما میں بھی کچھ حصوں میں ہلکی بارش کا انمان ہے آج 28 جولائی 2020 کے لیے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو موسم ایپ پر ملے گی ساری اہم جانکاری خود سرکار نے جاری کیا ہے خاص موبائل ایپ جی ہاں دیش بھر میں بدلتے موسم اور اس سے جڑی اہم جانکاریوں کو لوگوں تک آسانی سے پہنچانے کے لیے اب خود سرکار نے ایک موبائل ایپ کی شروعات کی ہے جس کا نام ہی موسم رکھا گیا ہے ویڈیان منتری ہرش وردن نے اس کی جانکاری دی ہے سرکار کے طرف سے موسم کے نام سے ایپ لانچ کیا گیا ہے جس کا استعمال کر کہ آپ موسم کی جانکاری لے پائیں گے اور یہ سرکار کے طرف سے ایپ ہے اسی لیے آپ کو اس میں سٹیک جانکاری ملے گی ایسی امید ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو فرانس سے روانہ ہوئے پانچو رافیل بدھوار کو پہنچیں گے بھارت جی ہاں بھارتی ویوسینہ کا انتظار آخر کار ختم ہو گیا سوموار کو فرانس کے ایئر بیس سے پانچ رافیل لڑاکو ویمانوں نے بھارت کے لیے اڑان بھر لی ہے تازہ جانکاری کے مطابق ان ویمانوں کو بھارتی ویوسینہ کے پائلٹ اڑا رہے ہیں بھارتی ویوسینہ سے ملی تازہ جانکاری کے انسار پانچو ویمانوں کو پہلے یو اے ای میں اتارا جائے گا جہاں پر ان میں ری فیولنگ کی جائے گی اس کے بعد یہ بدھوار تک یہ ویمان فرانس سے ہمارے دیش میں آ رہے ہیں آپ کو بتا دیں بھارت اور فرانس کے بیچ چھتیس ویمانوں کو لے کر سمجھوتا ہوا ہے اور یہ اس کی پہلی قسط ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو رات میں اسپتال سے آتی تھی چیکھنے کی آواز جاچ میں سامنے آئی ہے حیران کرنے والی بات جی ہاں جن کا بھی دل کمزور ہے تو یہ خبر ان کے لیے نہیں ہے آپ کو بتا دیں ایک تازہ جانکاری آئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک اسپتال میں بہت زیادہ چیکھنے کی آواز آتی تھی تو اس پر ریسرچ کی گئی اتنا ہی نہیں اس کا ایک ویڈیو ہے جس میں چیکھنے کی آواز آ رہی ہے تو دوستو یہ پوری ریپورٹ کیا ہے اس سے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کا لنک ہم آپ کو اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکپشن میں دے دیں گے ساتھی میں جو اس پر تازہ ریپورٹ آئی ہے کہ آخر وہ چیکھنے کی آواز کس کی ہے کیوں آ رہی ہے تو ہم آپ کو اس کے لیے بھی اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکپشن میں ایک لنک دیں گے جس پر آپ کلک کر کے اس ریپورٹ کو بھی جان پائیں گے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو پیٹرول اور ڈیزل کے دام میں کوئی بدلاؤ نہیں آئیے بتائیں پیٹرول ڈیزل کے تازہ بھاؤ جی ہاں بیتے روز پیٹرول ڈیزل کو لے کر تھوڑی سی رہت ملی ہے آپ کو بتا دیں بیتے روز نہ تو پیٹرول کے دام بڑھے اور نہ ہی ڈیزل کے دام بڑھے تازہ جانکاری کے مطابق ابھی آپ کو رازدھانی دلی میں ایک لٹر پیٹرول 80 روپے 43 پیسے کا ملے گا وہیں ابھی آپ کو ایک لٹر ڈیزل 80 روپے 94 پیسے کا ملے گا ہم آپ کو اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکپشن میں ایک لنک دیں گے جس پر آپ کلک کر کے اپنے شہر کے پیٹرول ڈیزل کا تازہ بھاؤ جان پائیں گے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو سونے چاندی کی قیمت میں ریکارڈ اچھال سررافہ بازار میں نئی اچھائیوں پر پہنچا ہے بھاؤ جی ہاں بیتے روز سوموار کو سونے کے دام میں 905 روپے کی بڑھتری دیکھی گئی آپ کو بتا دیں اس بڑھتری کے بعد ڈلی کے سررافہ بازار میں اب 10 گرام سونے کی قیمت 52,960 ہو گئی ہے اگر بات کی جائے چاندی کی تو چاندی کے داموں میں 3347 روپے کی بڑھتری آئی ہے اس بڑھتری کے بعد اب ڈلی کے سررافہ بازار میں ایک کلو چاندی کی قیمت 65,670 ہو گئی ہے جو کہ ابھی حالی میں شکروار کو 62,000 کے قریب تھی بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو لانچ سے پہلے سامنے آئی آئی فون 12 کی تصویر آئیے بتائیں اس کی ڈیٹیل جی ہاں ایپل ستمبر 2020 میں اپنے آئی فون 12 سیریج سے پردہ اٹھائے گا بیٹے کافی سمیہ سے آئی فون 12 کو لے کر لگتار کئی سارے معاملے سامنے آ رہے ہیں کہ اس میں ایسا کیمرہ ہوگا اس میں یہ فیچر ہوگا جو بھی جانکاریاں لیکھ ہوئی ہیں اگر اس کو مانے تو آنے والے دنوں میں آئی فون 12 کے چار موڈل لانچ کیے جائیں گے آپ کو بتا دیں ابھی حال ہی میں اس کی ایک تصویر بھی لیکھ ہوئی ہے جو کہ زیادہ سمجھ تو نہیں آتی لیکن وہ ابھی آپ کے سکرین پر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اگلی خبر بتانے سے پہلے آپ کے لیے ایک بڑا سروے اور ایک بڑا سوال اگر آپ اس میں حصہ لیں گے اور اس سوال کا جواب دیں گے تو اس سے بہت کچھ پتا چلے گا پورے دیش کے لیے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ مہینہ ختم ہونے والا ہے اور جیسے ہی اگست کا مہینہ شروع ہوگا تو لوگ ڈاؤن کے نیم میں ان لوگ کے نیم میں بدلاؤ کیا جائے گا کافی چیزیں کھول سکتی ہیں تو کافی چیزیں بند بھی رہیں گی اسکول کالیج کھولنے پر ابھی صحیح سے دوستو آپ ہمیں اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائیں کہ لوگ ڈاؤن کے اس حالات میں سرکار کو آنے والے مہینے سے اسکول کالیج کو کھولنا چاہیے یا نہیں کھولنا چاہیے تو فٹا فٹ سے اپنا جواب اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں آپ کا دیا ہوا جواب ایک بڑا سروے بن کر تیار ہو سکتا ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو ایس بی آئی میں نکلی بڑی سنخیہ میں آفیسر کے پدو پر ویکنسی آپ کر سکتے ہیں آویدن جی ہاں دیش کے سب سے بڑے بینک یعنی کے بھارتی اسٹیٹ بینک میں آفیسر کے پدو پر سرکاری ویکنسی کی خبر آئی ہے تازہ جانکاری کے مطابق آپ کو بتا دیں اس ویکنسی میں آویدن کے شروعات بیتے روز ستائیس جرائشہ شروع ہو گئی ہے آن لائن آویدن کرنے کی آخری تاریخ سولہ آگست دو ہزار بیس ہے اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ یو پی ایس سی میں اسپیسلسٹ کے لیے اور آفیسر کے پدو پر کئی ساری ویکنسی نکالی گئی ہے یو پی ایس سی کی طرف سے جو ویکنسی کی خبر آئی ہے اس میں آپ تیرہ آگست دو ہزار بیس تک آن لائن آویدن کر سکتے ہیں تو دوستو یہ دو طرح کی ویکنسی ہے اس کے لیے ہم آپ کو اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکپشن میں ایک لنک دیں گے جس پر آپ کلک کر کے ان دونوں ہی ویکنسی کے بارے میں ادھک جانکاری پرابت کر پائیں گے کہ کیسے اپلائی کرنا ہے کہاں سے اپلائی کرنا ہے کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں تو دوستو آج 28 جولائی 2020 کی یہی تازہ خبریں تھی اور مہتپور خبریں تھی امیت کرتے ہیں اس سے آپ کو کافی کچھ جانکاری ملی ہوگی ہم بس اس کے بدلے میں آپ سے اتنا ہی چاہتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں کیونکہ آپ کا لائک شیئر کرنا ہی ہماری محنت کا فل ہوتا ہے ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد تھانکس پر ووچنگ